اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا رسول کریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیائی والمرسلین رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قتم من لسانی یفقہ قولی بہتی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو آج اس کلاس میں خوش آمدیت اور بہت بہت مبارک بات کہ الحمدللہ قرآن سیکھنے کے سلسلے میں ہم آگے بڑھتے بڑھتے یہ جو ہم نے دور شروع کیا تھا اس کے تقریباً احترام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ پہلے ہی چار صفات کے اشارے بچے بڑے اچھے سے کر چکے ہیں سیکھ بھی چکے ہیں آج ہم انشاءاللہ جو پانچمہ صفہ پڑھ رہے ہیں اس کے چار اشارے ان کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے اس میں سے بھی پہلا اشارہ ہم کل کر چکے تو کل ہم نے کیا کہا تھا کہ خلیفہ پر سوال یہ ہم نے پانچمے صفحے کا پہلا اشارہ اسما کی تعلیم سجدہ اور اجزیس اور فسلانہ اور توبہ تو یہ پانچو اشارے انشاءاللہ ابھی آپ میرے ساتھ آہ دورائیں گے تو بتائیے جی کون کروانا چاہے گا جی سسٹر رابیہ کروائیے خلیفہ پر سوال اسما کی تعلیم سجدہ اور ابلیس خسلانہ اور توبہ خلیفہ اسما سجدہ توبہ ماشاءاللہ بری گوڑ تو یہ ہم نے جو اشارے ہم چار جو ہیں اب یہ شورٹ اشارے بھی کوئی دو لوگ کروا دیں کوئی سے دو لوگ یہ شورٹ پلے اشارے کروا دیں یہ سسٹر شگفتہ پہلے آپ پھر سسٹر فاتمہ جی سر خلیفہ اسما سجدہ اور توبہ خلیفہ اسما سجدہ توبہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم انشاءاللہ ایچار اشاروں میں سے پہلا ہم پڑھ چکے تھے خلیفہ والا دوسرا جو ہے اسما کی تعلیم اس کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ کچھ آیات جو ہیں وہ پڑھیں گے پیچھے آپ کو پتہ ہی ہے ابھی آپ نے کل یہ بات پڑھی ہے کہ ایک بڑا خوبصورت مندر چل رہا ہے اور وہ کیا ہے اللہ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بیج رہا ہوں وہ آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ کیا اسے کو بیجتے ہو کہ جو کیا کرے گا فساد پھلائے گا خون بہائے گا تو ہم اچھے نہیں ہیں تو جواب انہوں نے کہا جا رہا ہے تو یہ بڑا خوبصورت مضمون اس کو درہ ویجولائز کریں اور آگے پھر سیٹویشن یہاں سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ تفصیل سنیں بتا رہے ہیں تو انہیں بتایا کہ جا رہا ہے تو یہاں اس بات جو ہمیں ملیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سکھائے پہلے لفظ جو ہے تو آپ کا چونکہ پیچھے اس لفظ کے ساتھ تعرف ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس لفظ کے ساتھ آپ کا تعرف ہے تو اس لیے آپ اس کو خود بخود سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سکھائے نمبر ون اس پہ ایک بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے جو آگے چل کے آئے گی جب رشتے کہیں گے تو اگر کسی بات کے علم نہ ہو جیسا کہ فرشتوں نے کہا انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحانکا تو ہمیں بھی یہ کہہ لینا چاہیے اور یہاں پر آگے جو ایک اور بات جو ہے فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا ٹھیک ہے جس کی ویسے وہ اچھے کام بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ چونکہ پیچھے وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے نا تو اب انہیں وہ جو ان کے پیچھے ذہن میں چھپا ہوا تھا نیچے اس کا ذکر بھی آئے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے آگے آتا ہے نا تو بے شک اللہ ہر چیز کا غیب جانتا ہے تو آئیے اب وہ جو ہم طریقہ کار کیا کرتے ہیں آپ سب جو ہیں مجھے الفاظ جو ہے دیکھیں گے اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں یہ جو لفظ آیا ہے یہ کوئی بتا سکتے ہیں مجھے کون سال عرض ہے کہیں ہم نے پہلے پڑھا ہوئے جانا جی نہیں یہ اللہ ما ہے اللہ ما وطعلم القرآن سکھانا سکھانا آپ کو یاد ہے ہم نے حدیث پڑھی تھی سیکھی اس میں آیا تھا یہ علمہ ہے یہ علمہ سے کسی نے کنفیوز نہیں اس کو کرنا تو وہاں پہ کیا تھا تعلمہ علمہ تو سیکھے اور سکھائے علمہ تو ٹھیک ہے وعلمہ اور سکھائے کس کو سکھائے آدمہ آپ کو پتہ ہے اسماں کس کو کہتے ہیں جلدی سے بتا دیں نام جمع جمع ہے جمع ہے سمہ سمہ کا لفظ ہم کا لفظ تو آپ کو اس میں سے پتا ہے ارزی کرتے ہیں تو اس سنس میں اس کو ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ علاقہ مطلب بات ہے ملائکہ کی سنگلر بتا دیں تھوڑی تھوڑی رویین ہو جاتی ہے ساتھ ملک 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 ٹھیک ہے جی اور فقالہ کا آپ کو مطلب آتا ہے امبیونی کو چھوڑ دیں بھی اسمائی اسما کے ساتھ ہا اولائی کا معنی بتائیں ہاں یہ تھا نا ہازہ ہم نے پڑھا تھا ہازہ ہے اولائی یہ سب کے ساتھ اسمائی ہا اولائی ان ان کا معنی جلدی سے سب کو اچھا ساتھ اگر 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 کنتم کا اشارہ ہو تم ہے نا ہو تم سب یہ کہاں سے آیا ہے کنتم کیسے بنا کس فیل سے کانا کانا سے کانا سے کانا بلکل ٹھیک ہے صادقین صادق اردو میں عام استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ بولنے والے سچ بولنے والے قالو سبحانکہ یہ سب آپ کو آتا ہے لا علم لنا یہ بھی آتا ہے لنا اللہ اللہ کا معنی سوائے مگر سوائے مگر سوائے دونوں معنی ٹھیک ہیں ما اللمتنا تو ما کے بعد جو علم اسی طرح ہے علم تا علم تا اب یہ اگر آپ یاد رکھ رہے ہیں جیسے جو آپ نے ہمیں سکھا ہے ما شاء اللہ علم تا تُو نے سکھا ہے کسے ہمیں 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 یہ اگر ما شاء اللہ یہ جو ہماری بہن نے ابھی فوری کر لیا نا یہ آپ کا صحیح کمال ہے یہ سکل بلڈنگ ہے کہ آپ اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ ملفاز کی حیت کو دیکھ کر آپ اس سے you can you can make sense out of it تو یہ یہ الحمدللہ یہ ہمیں required ہے قرآن کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کے لئے تو آگے ہے اِنَّكَانْتَ الْعَلِينُ الْاقِيمَ آتا ہے قَالَ يَا آدَمُ اَمْ بَيْهُمْ يَسْمَائِهِمْ یہ بھی ٹھیک ہے فَلَمَّا اَمْ بَأَهُمْ بِيَسْمَائِهِمْ ٹھیک ہے آگے قَالَ عَلَمْ عَلَمْ کونسا لفظ ہے کیا نہیں کیا did not did not اس کا مطلب ہے یہ دو الفاظ ہیں اصل میں لم did not لم آہ اور لم آہ اور لم آہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے سوال لیا اور لم ہو جو ہم نے کیا قادرت لانا ہے ہرگز نہیں did not والا ہرگز نہیں بلکل ٹھیک ہے اَقُل لَكُمْ لَكُمْ اِنِّي عَلَمُ عَلَمُ کا اشارہ کر سکتے ہیں جی کدھر کریں گے کیسے آہ اپنی طرف ایک انگلے کا اشارہ اور ہیڈ کی طرف ایک انگلے سے آہ تو انی عَلَمُ میں جانتا ہوں غائبَ السمائواتی والا یہ بھی عردو میں عام آتا ہے غائب ایسی چیز جو چھپی ہو جو ظاہر نہ ہو سمائوات کے ابھی آپ کو پتہ ہے کس کی جمع ہے یہ سمائوات اسمائواتی 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 وَعَلَمُ پھر وہی اشارے والا ہے وَعَلَمُ اور پھر اس میں مَا تُبُدُونَ نیا لفظ مَا کُنتُم تَقْتُمُونَ یہ نیا لفظ ہے اس کو ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے ہمارے دل کو تسلید دینے کی جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم آ رہا ہے ہم اس کو اپلائی کر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ آئی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّ عَرَدَهُمْ سُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ عَنْبِئُونِ عَنْبِئُونِ بِاسْمَاءِ هَا أُولَائِ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ وَعَلَّمَ تو یہ دیکھیں یہ ریفرنس ایکسپریشن بھی آگئی خَائِرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرَانَ وَعَلَّمَا تو علمہ وہی شروع والے یاد رکھیں تو یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ علمہ اس نے سکھائے ٹھیک ہے تو اور واقع کس نے کس کو آدم الْأَسْمَاءَ آدم کو اسماء نام سارے کے سارے جمع میں قُلَّهَ سب کے سب قُلَّهَ سب کے سب تو پھر کیا کیا سُمَّا عَرَدَهُم سُمَّا پھر عَرَدَهُم پیش کیا ان کو عرضی ہوتی نا مردو میں کہتے ہیں عرضی دینا درخواست جیسے آپ کہتے ہیں تو بھی پیش کی جاتی نا عرضی اپنی درخواست کسی کو پیش کی جاتی ہے تو وہاں سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں عرض کرنا عرض رکھنا تو پھر پیش کیا ان کو عَرَدَهُم ان کو ان سب کو کس کو کہ وہ سارے جو نام کے ان کو پھر سب پیش کیا ان سب کو یہ ان اشیاء کو جو ساری تھی جن کے نام سکھائے گئے تھے سب کے سب علی الملائکتی فرشتوں پر فقالا اور پھر ان سے کیا کہا پھر فرمایا فقالا امبیونی تو امبیونی بتاؤ مجھے امبیونی مجھے امبیونی بتاؤ مجھے ٹھیک ہے تو اچھا یہاں ساتھ ساتھ تھوڑا صدرین میں یہ جو لفظ آ رہا ہے نا امبیونی آگے بھی اس سے ملتے جلتے آئیں گے تو یہاں بھی آپ سنس بنائیں گے کہ اچھا کیا معنی میں یہ آ رہے ہیں بتاؤ مجھے کیا بتاؤ مجھے تو یہ نئے لفظ بھی اس لئے اس پر غور بھی کر لیں امبیونی بتاؤ کہ یہ سب جو تمہارے سامنے رکھیں ان سب کے نام بتاؤ ان سب کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ٹھیک ہو گیا جی تو یہ اب وہ پچھلا جو مقالمت چل رہا تھا اس کے جواب میں آگے اللہ رب العزت نے پہلے عزت آدم کے نام سکھا دیئے پھر پیش کیا پھر ان سے کہا فرشتوں سے کہا تم بتاؤ ان کنتم صادقین تو مقالمے کی دوسری سائٹ تو فرشتے یہاں پر اب فرشتے کیا کہیں گے وہ ہم دیکھیں گے تھوڑی سی چیزیں پہلے نام کیا سکھائے تھے ہر شئے کا نام اللہ رب العزت نے وہ انسان کی اکل فہم اور اس سے تو دھور ہے چھوٹی بڑی چاند سورہ ستارے سب انہیں بتا دیا اور یہ چیز باعث فضیلت ہے حضرت آدم کے لیے اور پھر سارے انسانوں کے لیے کہ اللہ رب العزت نے علم جیسی بڑی دولت سے نوازا تو اسی لیے یہ یاد رکھ لیں کہ اصل عزت اصل عزاز اصل رتبہ اصل مقام علم ہے تو ہمیں اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے بھی ہوئے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسی کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تیرے شکر ہے ہمیں ان چیزوں سے نوازا کہ دیکھیں اللہ تعالی کوئی عام شخص نہیں آپ کے پاس کوئی اچھی چیز آجے نا آپ کوئی خاص کام کر لیں تو آپ دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں ہے نا کہ یہ دیکھئے جی یہ میرا آپ نے کوئی کتاب لکھ لی ہے آپ نے کچھ ایون کس کوئی کھانا اچھا بنا لی ہے تو بڑے فوقت سے آپ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے عزت آدم کا تعارف ان کے وسط علم سے کروا رکھے تو یہ میں اور آپ ہم سب کے لیے یہاں پر لیسن ہی ہونا چاہیے کہ سیکھئے ہم سب سیکھیں اپنے علم اضافہ کریں اور اللہ رب العزت کی ذات کا ادراد کرنے کی کوشش کریں اور اس کی حکمتوں کو جاننے کی تو خوب اپنی صلاحیت کے لحاظ سے علم حاصل کی جئے تو بتائیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کا ان کی بہترین صفت کون سے صفت کے ساتھ تعرف کیا اور باقی بڑی بڑی چیزیں تھی لیکن اللہ نے علم جیسی بڑی صفت کے ساتھ ان کا الحمبرللہ اگلے اسے کی طرف بڑھتے ہیں بڑا مزیکہ ہے اب وہاں سے جواب آیا قالو سبحانکا قالو ان سب نے کہا تو یہ کون ہے جو سب کہہ رہے ہیں فرشتے 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 ملائے کا تو فرشتے کہہ رہے ہیں قالو سبحانکا کہنے لگے سبحانکا پاک ہے تو لا علم لنا ہمیں تو کوئی علمی نہیں ہے یہ جو لفظ علم آیا یہاں پر یہ کیا ہے اسم فیل حرف میں سے بتائیں اسم ہے علم یہ اسم کے طور پر آیا ہے علم لنا ہمارے لئے یا ہمیں تو ہمیں تو کوئی علم ہے ہی نہیں الا سوائے اس کے ماں جو جی طرح کے ما علم تنا یہ ہماری بہن نے بڑا اچھا اس وقت مجھے بڑی خوشی ہی انہیں فوری کہا کہ علم تا تُو نے سکھایا ہمیں جی طرح تُو نے سکھایا ہمیں اس کے علاوہ ہمیں تو اور آگے تو آپ لوگ بڑے مزے سے آرام سے ٹکڑے کر سکتے ہیں انکا بے شکتو انتا تُو ہی العلیم تو ہی جاننے والا ہے اور حکیم تو ہی حکمت والا ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے کر ٹکڑی ما علم تنا علم تنا ہوئی بلا علم ادھر آیا تھا تا علم تا اور نا انہیں سکھایا ہمیں الحمدلللہ تو یہاں پر ایک اور لیسن جو میں نے بات کی تھی شروع میں ہم نے اس بات میں جب کچھ نہ آتا ہو تو فرشتوں سے ہی بات ہم نے سیکھی کہ سبحان اللہ کہہ دیں کہ اللہ ہی چیزوں کے راز کو اور اصل کو جانتا ہے ہم ارچیز کو نہیں جانتے اس کی حکمتیں اس کی مرضی وہ جیسے بھی دنیا کو چلائے وہ جیسے انسانوں کو چلائے الحمدللہ ایک نظر مار لیں تو جواب معلوم نہ ہو تو کیا کہہ سکتے ہم بہترین اچھو جی آئیے تو پھر آگے آگے جو سلسلہ چلا بات کو آگے چلاتے ہوئے تو اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تو اب اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں بتا دے ہم ان سب کو ان سب کو ٹھیک ہے کیا بتا دے ان سب کو بیاسمائی ہم ان سب چیزوں کے نام نام ان کے تو یہ تو آسانی ہے تو کریاب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیاسمائی ہم ان کے نام جب ہمیں آگیا فلمہ فلمہ پس جب امبعہم تو یہ اس نے بتائے امبع 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 اس نے بتائے ہم ان سب کو کیا بتائے بیاسمائی ہم ان کے نام بیاسمائی ہم ان کے نام کالا تو فرمایا آدم کو حکم دیا آدم کو کہا اور پھر ساتھ جب حضرت آدم کیا بیاسمائی ہم ان کے نام نے بتا دیئے تو اب کیا کہا قالا آلم اکل لکم فرمایا قالا آلم کیا نہیں کہا تھا اکل لکم تم سب سے میں نے نہیں کہا تھا اکل لکم میں نے تم سب سے نہیں کہا تھا انی یہ آلم اکل لکم میں نے کہا تھا ٹھیک ہے جی کیا نہیں میں نے کہا تھا لکم تم سب سے انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں کیا غائب چھپی ہوئی چیزوں کو جو زمین و آسمان میں ہیں یہ آپ کو مشہلات ہے اس لیے وعالم اور میں جانتا ہوں تو یہاں پر اب ہے ما جو کچھ کے تبدون تم ظاہر کرتے ہو سامنے رکھتے ہو بتاتے ہو کہتے ہو تو انہوں نے ظاہر کیا تھا نا آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کہا تھا ظاہر کیا تھا انسان تو یہ سارا کچھ کرے گا وما کنتم تقتمون اور جو تم شپاتے ہو ما تبدون جو کچھ ما کا معنی تبدون اب آپ نے یاد رکھنا ہے تم ظاہر کرتے ہو تبدون تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تقتمون اور جو کچھ کے کنتم تم سب تقتمون چھپاتے تھے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے نا مدارے کے ساتھ جب ہم اس میں یہ ہم نے مراری پر جا ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ یاد ہے لوگوں کنتم تقتمون تو اب یہاں پر قالا یا آدم ام بھی ہم بھی اسمائی اللہ نے بازہ کر دیا کہ حضرت آدم کو فضیلت ہوگی فرشتوں پر کہ ان سے زیادہ جانتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے مضمون میں سعیدہ کا حکم دے کر ان کے مقام و مرتبہ کو اور ہمیں کیا تعلیم ہے ہم اگر نہیں جانتے چیزوں کی حکمت کو تو ہمیں کیا کہنا چاہیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہاں یہ جو آرہا ہے نا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں تو ہمیں فوری کہنا چاہیے اللہ ہی جانتا ہے زمین و آسمان کے اسرار کو حکمتوں کو اس سے آگے میری کی اکل میری سوچ جو ہے وہ نہیں جا سکتی اور اس بڑے محدود علم کے ساتھ ہمیں مو سے الفاظ کو نکالتے ہوئے خیال بھی کرنا چاہیے بعض اوقات ہم ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں ہم لوگ بھی اور میرے جائے سب بندہ بھی ہم سب ہی سکس سکس او نائن سیب سری ایت فور سیبنٹی نیز ہیڈلائنز ایبیلیا کارکس یہ کسی کا مائک شہدان ہو گیا جی تو جو چیزوں کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَا اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَا جو کہ تم ظاہر کرتے ہو اب یہ وہی بات کہ بتا تو وہ رہے تھے اور چھپا کے رہے تھے کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ تمام مخلوقات ہمیں افضل اور زیادہ علم والے ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے تو انسان کیسے ہو سکتا ہے اس بات کو چھپا رہے تھے یہ مطلب ایک خیال ہے ایک خیال ہے اور بعض علماء سمجھتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا ابلیس کی طرف اشارہ ہے جو اپنے حسد اور تکبر کو وہ دیکھ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے حضرت آدم تو ہر سب کچھ بتا رہے ہیں مجھے کیوں نہیں آ رہا اب وہ تکبر کو چھپا رہا تھا تو اس کو تنبیح مل رہی تھی کہ ایسا مت کر وہ بات کو ابھی بھی سمجھ جاؤ سے لیکن وہ نہیں سمجھا اور پھر آگے کیے آیات میں آپ پڑھیں گے کہ کیا سلسلہ ہوا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک یہ اس کا ہے کہ ایک پہلو کا ذکر کیا ہے انسان کے دوسرے پہلو کا ذکر نہیں کیا تو ہو سکتا ہے انہیں اس کا بھی پتا تھا لیکن انہوں نے وہ بات کی جو اینیویز واللہ علم سوا تو قَالَ يَا عَدَمُ عَنْبِهِمْ اب آئیک نظر آپ اس فرمار لیں قَالَ مَا تُبْدُونَ مَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ تو سبق ہم نے وہی سب سے پہلے حضرت عالم کو سارے نام سکھا ہے اللہ نے کچھ نہ پتاؤ سبحان اللہ کہیں اور علم کا ہمارے پاس ہونا یہ اللہ کے فضل سے ہے اور اللہ تعالی ہی ہر چیز کو جانتا ہے جہاں ہمارا علم محدود ہے اور ہمیں نہ آئے تو فوری کہیں اللہ رب العزت یہ اچھی اس کو جانتا ہے اور رب العزت نے علمہ یہ تو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گئی تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور ہمبل بن کر ہمیں سیکھنے کے پروسس میں رہنا چاہیے جو نہ آتا اس کے پوچھ لینے میں کوئی ہرچ نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کا تعامل یہ انفورسمنٹری متسمیت ہم کوئے معاشرک کوئی بیماری ہے پتہ نہیں کہ ہم خود کو انو آل مجھے سب پتہ دیں تو میں فیکلٹی اس کو لوگوں کو بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ براہ میرے پانی ایکسپیسن کو ہم دور کریں اور جہاں نہیں پتا صاف کہہ دیں ہمیں نہیں پتا تو آئیے اسما اور افال دیکھ لیتے ہیں بڑا سان ہے آپ سب نے بتا دیا تھا اسم سے اسما اور ملک سے ملائکہ اور غیب سے غیوب غیوب ٹھیک ہے جی اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے سیت مند افال میں جو نیا ہے وہ ہے آرادہ یہ ہے آرادہ یعرید یعنی دارابہ یدرگو کے وزن پر تو آرادہ اس نے پیش کیا یاریدو کرتا ہے کرے گا کہ آرد آرد ماروز جیسے آپ ماروز یا عرض عرض ہوتا ہے عرض کرنا تو صدقہ اس نے سچ کہا سچ بولا یس دکو اس دکھ یہ ناصرہ کے وزن پر ناصرہ والے تو ایسے خود بخود ہی موہ پہ چڑھ جاتے ہیں پوری صادق مصدوق اور صدق ٹھیک ہے دی کاتامہ کاتامہ کیا تھا بتائیں مماکنتم تک تمون چھپایا اس نے چھپایا اس نے چھپایا اس نے چھپایا یقتم چھپاتا ہے چھپائے گا اوکتم چھپا کاتم چھپانے والا مقتوم جس کو چھپایا گیا اور کتمان چھپانا ٹھیک ہے جی تو یہ ہیں آج کے احسان ہمارے اور جو ہیں آپ کی کمزور افعال میں غابہ جس سے غیب بنایا نا غابہ تو یہ زادہ یزیدو جو چیز غائب ہوئی چھپ گئی تو وہ خود بخود ہی چھپ گئی تو غیب ٹھیک ہے جی جو چیز حاضر نہ ہو غائب ہو تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آچھا سبق مکمل ہونے سے پہلے کاتمہ کا فیلم دارے ذرا بتائیے کاتمہ بی یقتم الحمدللہ چلیں جی اللہ کا شکر ہے اس کے ساتھ کہ ہم آج کے سبق کے احتام پر پہنچے آہ میں آپ سب سے اجازت دوں گا بردر ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاء اللہ وہ آپ کو سبق کا اگلہ حصہ بھی پڑھائیں گے اور آہ آپ کے ساتھ انشاء اللہ تو سبحانک اللہ مابی حمدی کا نشب اللہ الہ الا انتا نستغفرو کا ونکو بھی لیک پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور بردر ہی بردر ہی آپ تینکیو سر جی شہر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد علی عالی وصحابی اجمعین رب شاہ علی صدر ویفر لی عملی واحل الزبت من لسانی یفق و قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ تمام احباب کو آج کے اس گرامر افعال کے خورس صفحہ پانچ بھی میں آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں اس سبق میں انشاءاللہ ہم دا حدا زناد اللہ سٹائل پر آنے وعدے افعال بھی دیکھیں گے اور اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں فتحہ ناصرہ دارابہ سامن یہ ہمارے کیا ہیں صحیح افعال ہے یعنی قرآن کھولو گے فتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ پھر ہم نے کمزور افعال دیکھے یہ تین گروپ ہیں ان کی ڈسٹنگشن یہ ہے کہ پہلے گروپ میں کمزور حرف شروع میں آتا ہے جیسے وہابہ وعدہ میں واو آیا دوسرے گروپ میں درمیان میں کمزور حرف آتا ہے جیسے کالا زادہ میں علیف آیا اور تیسے گروپ میں آخر میں آتا ہے جیسے دا اور حد دا میں عدیب اور یا ہے اس کے علاوہ ایک اور گروپ بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں تقرار والے یا ڈبل الفاظ والے جیسے زن نا مون دو دفایا دل لام دو دفایا تو یہ ان کی گروپنگ اس لئے کی جاتی ہے کہ یہ جو صحیح افعال ہیں یہ قرآن پاک میں تقریباً نو ہزار بار آتا ہے اور کمزور جو ہے وہ بھی تقریباً نو ہزار بار آتا ہے اور یہ جو تقرار والے ہیں یہ تیرہ سو بار آتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صحیح افعال جو ہے ان میں سے ہر ایک سطر میں تقریباً جو ہے ایک آتا ہے اسی طرح کمزور اور یہ جو ہے وہ صفحے پہ کم سے کم دو آتا ہے تو آئیے یہ جو ہے پہلا تو گروپ ہو گیا صحیح کا اب دوسرا میں جملہ کہتا ہوں آپ نے جو ہے جواب دینا ہے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے جی کیا جواب واحابا واحابا واعادہ جملہ ہے واحابا واعادہ ملکہ کہا زیادہ دو آلہ زیادہ آلہ زیادہ آلہ زیادہ اور اس لئے دعا کرو حضائب کی دا 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 ہاں تو آئیے آج ہم ان کے جو ہے تجوید عشاء کا دیکھتے ہیں یہ جو فتح ہے جس کو ہم فتح سے زائد کرتے ہیں نصرہ کو نم سے زائد کرتے ہیں درہ وقت و دعا سے اور سمیہ کو سمیتے ہیں اب یہ جو کمزور اور تقرار والے وہ بھی اصل میں انہی فتح سے سب دعا کرتے ہیں اس لئے اپنا میوٹ رکھئے یہ بار بار آپ کی طرف سے شور ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ کا مائک جو ہے ڈسٹرپ کر رہا ہے تو کائنٹلی ریکویسٹ ہے کہ اس کو میوٹ ہی رکھئے ہم لاوہ کی علامت اسمائل کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلا جو تھا wzاو عین کالا کے لئے کاف زادہ کے لئے زاد ہے شاہ کے لئے شاہ ہے ڈا کے لئے ڈال اور حدا کے لئے ہاتھ ڈال ہے اورлегہ کے لئے رات ڈال ہے اسی طرح زنہ کے لئے زاد اور مم اور ڈالہ کے لئے ڈال یہ کیا یہ ہے یہ کود کہتے ہیں یہ افعال کے کوڑ کے ہیں یہ وہ ہیں جو مین فتح کے سب کوڑ ہیں سب گروپ ہیں جیسے وہابہ کو واؤہ سے اور وعدہ کو واؤہین سے کالہ کو کار سے زادہ کو زا سے شاہ کو شاہ سے دا کو دال این سے حدہ کو ہا اور دال سے ردیہ کو را اور دال سے زنہ کو زا اور نون سے اور دلہ کو دال دام سے ظاہر کرتے ہیں یہ کہلاتے ہیں افعال کے کوڈز الحمدللہ ہم نے اسے دیکھ لیا اور یہ ابھی ہمیں پتا ہے اس اہمیت کا آج جو ہے ہم انشاءاللہ دا اور حدہ جو ہے وہ اسے افعال لیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک بہت اچھا جو ہے وہ ٹیبل آ گیا ہاں جی اس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے آپ میں سے کون مجھے بتائے گا کہ جی یہ جو دا ہے اس کے وزن پر کون کون سے افعال آ رہے ہیں جی یہ دیکھیں اتنے سارے آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں دا کی طرح تلا ہے یہ بہری گوڑا جزا مطلب آپ تین چار کو بتا سکتے ہیں یہ آپ کو ٹیبل دل جائے گا آپ سکرین شاٹ لیں گے آپ کی پیڈی ایس میں نہیں آئے گا آپ کو یہ مدد دے گی جدا کے پیٹرن پر کیا آ رہے ہیں اب اگلا ہے حدہ حدہ کے پیٹرن پر آپ کو بتا دیجئے مجھے اسے دیکھتے ہوئے جی یہ ہے یہ حدہ ہے نا اس کے پیٹرن پر دیکھیں یہاں کیا کیا آ رہا ہے دیکھیں جدا بھی یہ حدہ کی پیٹرن پر آ رہا ہے یہ طرح اور کم کون پر آ رہا ہے جزا جزا عطا وعالا خشاہ وفا خشاہ وفا خشاہ وفا خشاہ وفا خشاہ وفا اور تیسا گروپ ہے اور ردیہ جو ہے یہ لفظ ہے ردیہ ردیہ کے پیٹرن پر اس میں سے کچھ اپنی جو ہے مجھے بھونکے مجھے جی جسیہ نسیہ خشاہ خشاہ مجھے بنیا نسیہ خشاہ آپ پانچ پانچ کا سیٹ کو بنا لیں گے نا لیکن آپ کو کم از کم نہ چلیں آئیے پہلے دعا کر لیں دعا سے ہوتا ہے دعا یدعو دعا مدعو دعا ہاں جی کون اسے دعائے گا دعائیے جی فاتمہ چودری دعا دی جی اس کو دعا کے اچھے چابیوں کو دعا مدعو دعا مدعو اگلا دا کے پہ آپ نے سے کسی نے کہا تھا تلا چلیں دیں تلا صاحب بھی آگئے ہیں تو اس کو جو ہے شگف کا آپ درادی یہ تلا کا چھے چابیوں کٹے ہیں جی سر تلا یتلو اطلو تالن متلوون تلاوہ ویری گوڈ یہ بہت اہم ہے دیکھیں یہ جتنے بھی اب آپ آپ کو یہاں پہ کروائے جاتے ہیں نا وہ یا تو عربی میں بہت زیادہ رہتے ہیں یا انتو میں بھی مستمل ہوتے ہیں دعا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عام ہے تلاوت ہم استعمال کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو ہے بہت سارے ہیں آگئے آگیا خلا ہاں جی خلا سے کون بنائے گا کسی باری ہے ڈاکٹر اسمان سوری پہلے سافیہ آپ سے اگلے کرا تمہیں ڈاکٹر اسمان پلیز آپ کا نمی لیے آپ بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم خلا یخلو افلو خالد بیش مخلو جی سافیہ تاشیف ہم نے دیکھا تھا دعا سے ملتے جلتے جو ہے خلا ایک لفظ تھا اس کے بعد غفا تھا غفا یا افا بھی تھا تو اس کا آپ افا کا چھے چابیوں کا ٹیبل بنا دیجئے اسلام علیکم افا 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 ایو جی سوال جواب آگئے ترجمہ کیجئے ید رونہ کا ان سب نے پکارا آپ پکارتے ہیں وہ سب پکارتے ہیں وہ سب پکاریں گے اے بی سی ڈی جی ید رونہ اشارہ دیکھیں میرا ترجمہ کیجئے تلالہ کا آپ نے تلاوت کیا آپ تلاوت کرتے ہیں آپ تلاوت کریں گے ہم تلاوت کرتے ہیں اے بی سی دی اے تلاوت کیا آپ نے تلاوت کیا دیکھ رہے ہیں ترجمہ کیجئے یاد لونہ کتاب اللہ، یاد لونہ اشارہ دیکھیں یاد اللہ μεتارے ہیں کتاب اللہ.. آپ تلاوت شروعات کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی ان لکھا میں تلاوت کروں گا اللہ کی کتاب کی، وہ سب تلاوت کریں گے اللہ کی کتابہ ایسی دی وہ سب چلاوت کریں گے اللہ یت علو نا مدارے ہے پھر نہ کہنا بتائیں چلیں اوکی آپ لوگ نے پہلے جو پڑا ہوئے تو لہذا کام مانتے ہیں اچھا یہ دیکھئے دعا کے پیٹرن پہ آپ نے جو ہے کیا پڑھا تلاہ اور خل یعنی یہ تین تو آپ کو آنے ہی چاہیے اس کے علاوہ آپ جتے چاہیں اپنی پریکٹک میں لیے جو میں نے آپ اگلا ہے الحمدللہ ہم نے ہداکہ کر لیا اب اگلا ہے حدا تو آئیے حدا کی طرف چلتے ہیں حدا کا ٹیبل ہے حدا یحبی احبی یہ دیکھیں یہ جو دیت عبر ہوتا ہے نا ان کو بھی حدی مہدین حدایہ یا حدایہ ہاں جی اس کو کون درائے گا پہلے جی بتا رہا آپ کا ہندیز ہے آپ درہ دیجئے حدا یحبی احبی 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 مہدین حدایہ احبی نصرات المستقیم سے یاد کر اگلا ہے جزا یا ہاں جی اسمت سعید آپ درہ دیجئے جزا سے جی اسمت سعید دیجئے اور درائیے جزا سے احبی مہدین حدا کیا مہدین حدا کیا مہدین حدا کیا مہدین حدا بھی سسر آپ کے سائیڈ پہ کچھ براغلم ہے شنوستا کو کرنے بھیجئے اس کا مائک جزا یجزی اجزی جازن مجزیون جزاؤن اور اس کے ساتھ تھا ایک جرہ تو یہ جو ہے ڈاکٹر اسمہ پلیز آپ سکاری دیئے جارا یجری جارن ڈیش جریان یہ بھی اردو میں مسلمن ہوتا ہے ایٹی نو پتہ یعنی ہجائیہ یہ جو دیتی ہے جرداد ددہ کو کہتے ہیں وہاں استعمال ہوتا ہے جریان یہ جریان کے نام سے ہوتا ہے تو یہ کام مہدی لیے استعمال ہوتا ہے یہ جو ہے بہت کم ہے البتہ حدا اور عدیبو استعمال ہوتا ہے تو یہ بہت سارے لغز ہیں جو اردو میں بھی کہ Years ڈیش کو پکا کر لیں یہ جوی shine تو یہ بہت امپارڈنٹ ہے یہ جو آپ کے کمزور افعال ہے یہ آپ کے قیمتی شائف تک سے لیں گے بہت امپارڈنٹ ہے ان کو کچھ احنیت نہیں دیتے ہے وہ فائنل کوئی پرکٹ اور اس کے ساتھ کو بڑھ دیتے ہیں ایسے آپ نے محسوس کیا کہ QC1 اتنا اہم ہے کہ آپ ہر QC کے ساتھ اسے پڑھیں گے تاکہ وہ جو پچاس فیصد الفاظ ہیں ان پر آپ پکے رہیں ایسے آپ نے آخر تک چلنا ہوتا ہے اور جو لوگ اسے لے کے چلتے ہیں میں دیکھا وہ آسانی سے رہتے ہیں وہ ہر دفعہ جو احید سفر کرتے ہیں چلیے کتاب نہیں چھوڑی ماشاء اللہ اپنے تو کتاب نہیں چھوڑی آپ تو ایلیشنل کتابیں بھی پڑھے ہیں ماشاء اللہ اللہ نے پردہ رکھا ہوں لے ہونے نہیں چھوڑی آپ میں اقل ہو ، بلک جہاں محشن ڈیش محشن ڈیش محشی یون ایک رہا ہمیں پلیز یہی دورا دیجئے محشا کا محشن ڈیش محشن ڈیش محشن اچھا یہ دیکھیں جو پہلا ٹیبل میں کیا تھا پیش کے ساتھ کے سارے کیوں اس نے کہ وہ باب نصرہ کے ساتھ آیا باب نصرہ میں یہ ہے کہ عمر کے اندر پیش آتا ہے اور یہ جو باقی ہیں ان کے پیٹن پہ جتنے کمزور افاد آئیں گے ان سب کے عمر میں دیر لگے گا یہ یاد لگتا ہے یہ کام کی بات فائی عربی میں پڑھنا کیجئے وہ سب آتے ہیں آتا ہو یا عتی یا عتی ایک ہوا اور حشن ڈیش محشن اچھا اب یہ دیکھ لیں جی ابھی آج ہم نے درائے کیا تھا دعا کے وزن پر کیا تھا ہاں بھئی کون بتائے گا مجھے خلا 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 مرحضہ کے وزن پر کیا آیا تھا مجھے گئے مرحضہ جرہ جزہ مشہ 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 اللہ آپ نے آٹھ حفاظ پر مشک کرتے جو نو سو دس مشکوہ ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بھروک سے جو قرآن میں آتے ہیں وہ تقریبا سو ہفاظ ہیں اور جو تیئی سو مرتبہ مرمیل سے آٹھ میں وہ صرف نو سو دس بار آتے ہیں اگر اس میں سے نکال دیں نو سو دس تو یہ کتنا ہو جاتا ہے یہ جو تیئی سو نوے یعنی تیئی سو نوے تیرہ سو نوے یہ جو باقی بانوے ہی ہیں یہ تیرہ سو نوے آتے ہیں اتنی محنت کرنی پڑتے ہیں تو دعا کے لئے دوکر عبدالعزید عبدالرحیم کو کہ انہوں نے اتنی مدید کر کے ایسے افاظ دے ایڈنٹی کر کے ہمیں دے دیئے کہ اگر ہم صرف انہی کو یاد کر لے تو ہمارے لئے بہت آسان ہوتا ہے کہ کسرت والے جو ہیں وہ جو الفاظ ہیں قرآن میں یا افال ہیں یا اسمہ ہیں وہ ہم جو ہے سمجھ لیتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں حوصلہ ہوتا ہے کہ اچھا جی میں نے یہ صفحہ پڑھا اس صفحے میں سے دیکھو مجھے ستر فیصد آتا ہے یا اسی فیصد آتا ہے اور صرف دس اور بیس پیسک رہ گئے یا تیس رہ گئے اس کے لئے میں تھوڑی سی ملت کر تو اس کے لئے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جتے بھی افعال آپ کو پڑھائے جاتے ہیں وہ ہر روز دورائیں یا ان کا ایک چارٹ بنا لیں اپنا ہاتھ اور اس چارٹ کو کم از کم ایک دفعہ دن میں دوبھال جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پورا کورس جب ہوگا تو اس وقت تک آپ کو وہ اذبر بھی ہو چکیں گے اور ان کے اہم جو ہے پیٹرن آ چکیں گے پیٹرن کیا تھا جیسے میں نے یہ ابھی بتایا آپ کو کہ جی سب میں جو ہے عمر بناتے ہوئے ہم جو ہے وہ زیر لاتے ہیں اور نصرہ والے جتنے افعال ان کے ساتھ پیش لگ یہ کیا یہ پیٹرن کیا اس لئے اس سٹائل کو اچھی طرح یاد کریں ہم سب سے زیادہ یہ آئے ہیں آئیے جی ایک اور ٹوپا آگیا اس سلائیڈ کو بھی غور سے دیکھ لیجئے سکرین شارٹ لے لیں کیونکہ یہ آپ کی پیڈی ایف میں نہیں آئے گی یہ ہے ٹیبل دلہ، زنہ اور مسا کا ہاں جی پہلے تو دلہ کو لیتے ہیں ہاں جی دلہ کے وزن پر کوئی چار پانچ پر دونے کم پانچ پر دے لیں ہاں جی دلہ یہ دیکھیں جی یہ دلہ ہے اس کے وزن پر جیسے یہ دلہ ہاں جی دلہ ہاں ہاں جی پہلے ہاں 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 ہے ہواں ہ لفظ جتنا بڑا نظر آ رہا ہے وہ قرآن پاک میں اتنا ہی زیادہ آیا ہے جتنا باری یا کم نظر آ رہا ہے وہ اتنا کم آیا ہے یہ کوشش ہے جو بڑے بڑے نظر ہیں وہ بھی جو جو آپ یاد کر لیں یا لکھ کے جو ہے پانچ کتل اگلا لفظ ہے زنہ ہاں جی زنہ کے اوپر بھی کوئی چار پانچ جو ہے وہ دھنگے اس میں سے مثل زنہ کے زنہ ہے کہاں یہ لکھا ہوگا ہے جنہ دیکھیں یہ منہ لکھا ہے نا یہ منہ سے ملتا کلتا ہے نو کی آواز کے ساتھ ٹھیک منہ کے بعد جنہ آپ نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے اور کوئی مدہ مسہ مسہ بھی ہو سکتا ہے شدہ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے ہیں پھر تو ایک لین لگ جاتی ہے تو آئیے ایک رہ گیا تھا مسہ مسہ کے وزن پہ بھی کچھ ڈھوڑیں یہ مسہ صاحب یہ یہ آنچ چھپے ہوئے یہ اتنے بڑے نظر آ رہے ہیں اس مسہ کے بھی کچھ ساتھی دھوڑیں کچھ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن کچھ ہاں ہماری لسٹ کو پورا کریں جیسے مسہ کے وزن کے قصہ عبدہ اور اسی طرح بہت سارے آئیے ہم پہلے زنہ کے گروہ پھول لیتے ہیں زنہ یا زن زن زان مزنون زن کہتے ہیں گمان کو خیال کو جی اب کون دھر آئے گا اسے ہاں جی ہاتھ کو ریز کرنا ہی نہیں کسی نے نا جی ڈاکٹر اسمہ آپ اگلا کرا دیجئے اگلا ہے ردہ کا جی ردہ ردہ یا ردو ردہ رادن مردودن ردن اگلا ہے جی رابیہ احمد آپ جی ہے مدہ کا ٹیبل کرا دیجئے مدہ یا مدہ 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 یا مدہ ہاں جی اگلا کون کرائے گا اگلا ہے ہی نہیں تو اسی کو ایک بار ریپیٹ کرا لیتے ہیں جی افتارہ آپ زنہ کو دورا دیجئے افتارہ پلیز تنیٹیجئے اور زنہ کا ٹیبل کرا دیجئے ہمیں چھے چابوں کا ڈاللہ کا ڈاللہ کا ڈاللہ یا زنن 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 مزنون زنن ڈاللہ ڈاللہ کا ٹیبل دورا دیجئے ڈاللہ 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 مات دو. یہ تو ہوگی جو آپ کے سلیمس پری کورس میں ہے لیکن جو سلائیڈ میں نے آپ کو دیا اس میں سے آپ کم از کم دو اور بھنکے اپنا پانچ کا سیٹ تو بنا دیں. ٹھیک ہے؟ آئیے اگلا لفظ دیتے ہیں. ہاں جی سوال جو آپ تو پہلے کریں. زنہ سے اسمہ کی تین چاویاں بتائیے. زنہ یزیمی زنہ مزمون اگلا زنہ مزمون زنہ اگلا زنہ مزمون زنہ اے بی سی ڈی آسما چاہیے۔ د ہے دی. سی کجمہ کیجئے ویمود دوھم اشارہ دے کے ویمود دوھم اور وہ ڈھیل دیتا ہے اسے اور وہ ڈھیل دیتا ہے تمہیں اور وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں بھی اور وہ دین دیتا ہے انہیں بھی اچھا جی زنہ میں ہم نے کیا پڑھا ہاں جی کون بتائیں گا ایک تو بھول جاتا ہوں جاں زنہ کا بتائیں بھی کہ آپ کیا پڑھیں ردہ مدہ ردہ مدہ مدہ یہ تین ہو گئے زنہ خود بھی ہو گیا ردہ بھی ہو گیا مدہ بھی ہو گیا اور اگلا ہے جی الحمدللہ اسے ہم نے کر لیا اگلا آ جاتا ہے دلللہ کی باری دلللہ پہ جو ہے دلللہ دلللہ دیکھیں اس کا اور پہلے والوں کا فرق ہے دلللہ لانکی دو آواز آتے دلللہ دلللہ تو اب پہلے کون برائے گا ہاں جی فتارہ کا ہینڈ سب سے آگیا ہے آپ برا دیجئے دلللہ کا ٹیبل پر دیش دللالہ دلالہ کون برائے گائرن جی آپ کے بعد دو آلین سے ہم یاد رکھتے ہیں دکٹر آسمان کا ہاتھ نظر آرہ ہے آپ خررہ کر کرا دیجئے جی جی آہ خررھ یا خررہ خرر خارل ڈیش خرر بری گوھڈ جی شکل شافیل کاشف آپ حقہ کا کرا دیجئے اچھا جی شبوفتا آپ جو ہے دلہ کا ٹیبر دورا دیجئے جی سر دلہ یدلو ڈلہ دالن دیش دلالہ جی آپ کے بعد کون ہے نصرین اختر آپ جو ہے خررہ کا دورا دیجئے خررہ یا خررہ خررہ خارن ڈیش خررن وہ جھکا ہے آپ ابھی آئی ہیں چلیں حقا کا ٹیبل ابھی آئیں گے کیوں اتنی دیر سے آئیں السلام علیکم سلام علیکم حقیق ڈیش یہ ہوئی نا بات ابھی جی آرگے چلتے ہیں ہاں سوالات پہلے آگے جاتے ہیں دلہ سے افعال کی تین چابیاں بنائیں دلن ٹیش دلالہ دلہ یدلو ڈلہ یدلو ڈلالہ دالن مکملون نمہ جی بی دللہ یدلو دلہ یدلو تو ابھی ہم نے زنہ کے کون سے پڑھے تھے بھئی پڑھا اور مدھا اور یہ دعا کے ساتھ کیا پڑے تھے اور ہدا کے ساتھ جرہ 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 ماشاء اللہ اپنے چھے افعال پر مشک کی یعنی اس میں یہ جو آخری گروپ تھا دلہ اس میں آپ نے چھے افعال پر مشک کی جو پانسو پچیس مرتبائے اور جبکہ اس گروپ کے جو قرآن میں ٹوٹل آئے ہیں وہ نوے افعال ہیں اور تیرہ سو پچار اب یہ دیکھیں یہ تقریباً آلماس نسف ہیں یعنی صرف نوے کی وجہ آپ کو اگر یہی چھے افعال آتے ہوں جو آج آپ نے پڑھیں ہیں تو آیا اس گروہ کے آپ کو نسف جو ہے وہ اس میں آتے ہیں کتنی بڑی بات یعنی کہاں نوے یاد کریں گے تو آپ تیر سو پچاس پہ پہنچیں گے کہاں ہے کہ اگر صرف چھے تو پکے کر لیں جو کہ نسف آ رہے ہیں اور باقیوں کو ایستا ایستا آپ کرتے جائیں گے کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض افعال صرف قرآن میں ایک دفعہ ہیں دو دفعہ ہیں بعض دس دفعہ ہیں بعض سو دفعہ ہیں دکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے یہ کیا ایسے افعال جو زیادہ آئے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر اور اس کو ایڈنٹیفائی کر کے آپ کو کہاں دی قرآن میں اتنی بار آتے ہیں اور یہ اتنی ہے جیسے اب یہ آپ نے دیکھا یہ دو دو تین تین یعنی یہ دو دو تین تین جو ہیں زنہ دلہ اور جو ہے دا اور ہدا کے پیٹر کی جو آج آپ نے پڑھی ہیں چھے اور یہ نو پندرہ یعنی پندرہ افعال کر لیں تو آپ کو جو ہے تقریباً ہزار افعال جو ہے آج ہوتے ہیں تتنی بڑی بات تو اس لئے ان اس ٹائل کو اچھی طرح یاد کریں اور ہومورگ کرنا ہے بھونی الحمدللہ ہم نے آج کا یہ کر لیے اب آتے ہیں ابھی تقریمت آئیے مقالما مشروع کر دی حل تلاؤت القرآن تو کیا جواب ہوگا وہاں بھئی نام تلاؤت القرآن نام تلاؤت القرآن تلاؤت القرآن تو ہمیشہ پیش کے ساتھ لوٹے گا نام تلاؤت القرآن اگر ہے حل تلاؤت القرآن نام تلاؤت القرآن تم جو ہے محنوبالہ نامر مجھے وہ لے آئے گا نام تلاؤت القرآن 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 نام نتلاؤت القرآن نام نتلاؤت القرآن تلاؤت القرآن تلاؤت القرآن اتلون قرآن اتلون قرآن اتلون قرآن یعنی میں قرآن کو پڑتا ہوں لابدنگا ہاں جی اتلون قرآن اب یہ جو ہے نتلون قرآن نتلون نتلون قرآن ایجی حتاد الله نام نتلون قرآن نام تابت اللہ نام تعالی نام تعالی نام تعالی نتلون قرآن یہ اصل میں تادرو تھا کیونکہ یہ جو دعا کے الفاظ بنتے ہیں ہی تھوڑے سے پیٹن سے ہٹے بنتے ہیں تادرو کہوں گا تعالی اچھا جی پیرے کو نقال نا آگیا حل اتائیتا حل اتائیتا حل اتائیتا نام 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 اٹائیتا نام 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 ناغ 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 ن کلیم کی طرف دوڑتا ہے کلیم کی طرف دوڑتا ہے اس کا کیا ہوگا جواب امشی 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 اب دیکھیں ہل دلالتا ام دلالتو ام دلالتو ما دلالتو دوڑٹر صاحب نے وہ جو ٹیبل چھے یا چار کا بنا کے لاتے تے ہوا ہوں انتا انا کا انہوں نے کٹ کر کے جو اصل ہے صرف وہ ہی ابھی شروع کر دیا یعنی ام دلالتو یہ جو ان کو لے لیا ہے ام دلالتو ام دلالتو نام دلالتو ما دلالتو ماں جو ہے ماضی میم دونوں میں مشترکہ ماضی میں میم ماں میں میم لہذا وہ دونوں ساتھی اور یہ جو مدارے ہے اس کے لئے ہم نے لا لیا کیوں ماں کو ماضی نے پکڑ لیا اس نے کہا یہ میرے ساتھی ہے میرا ہم جو ہے وہ کیا ہے آواز ہے ماں میم میرا ماں میم اس کا ہم مشترکہ اس کو میں نہیں چھوڑتا ہم نے کہا بھائی تو سنبھال کرانے کوئی ضرورت نہیں ہم نے کہا ہم غور لے لیتے ہیں ہم لاکھوں ملالہ ہے ہم نے کہا آپ آجو لہذا یہ جو مدارے ہوتا ہے اس کے لئے یہ جو ماضی ہوتا ہے اس کے لئے ماں کیونکہ ماضی نے کہا ماں میرے آواز سے میں اسے نہیں چھوڑ گا اس نے پکا پکڑا ہم نے بھی کہا گرامر والوں نے یہ کہا جو رکھو اسے جب ہمیں ضرورت ہوئی ہم زبردستی لے آئیں گے آتا ہے مدارے میں ماں کا بھی اور اسی طرح مدارے میں یہ جو ماضی ہے اس میں لاکھا بھی آتا ہے وہ کہیں کہیں آتا ہے نارمل فارمولا ہم نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر دیا کہ عام حالات میں ہم آج سے ماں نہیں لیں گے اور مدارے کو کہا کہ آپ جو اللہ سے گزار کرے گا تو یہ بات رکھیں میری ذہن میں تو آپ کو ہی نہیں لگی مدارے مدارے مانت مانت اس میں سے آپ کو بتا ہو جانا چاہیے کہ ماضی کا اگر کچھ سیوہ آ رہا ہے سوال جواب میں تو اس کے لیے ماں لائیں گے کیونکہ ماضی نے اپنے ساتھ ماں کو پکا جوڑا ہوں گا اور اس کو چھوڑ دیں مدارے ہے اس بچہرے کے پاس ماں آنے سکتا تو ہم اسے کرتے ہیں اچھا بھئی تو لا سے گزارا کر لے اور پھر آخر میں دیکھیں گے جب بہت ضرورت ہوگی تو ماں کو بھی پکڑ کر لے آئیے حَلْ هُمْ دَعْلُونَ نَامْ هُوَا دَعْلَا نَامْ هُمْ دَعْلُونَ نَامْ هُوَا دَعْلَا یہ ایک میں اکثر بتاتا ہوں کہ جو ہوا ہم کے آجتے ہیں سیرے خفال میں ان کا جواب ہمیشہ ہوا ہمی رہے ہیں لیکن یہاں تھا حَلْ هُم تو یہ کیا ہوگا نَامْ ان چاروں میں دو جگہ ہوں مارا ایک آرہ تھا یہاں ایک آرہ تھا یہاں دَعْلُونَ اب یہ دیکھیں دَعْلُونَ یہ جمعہ کا سجا اور دَعْلُونَ جو ہے یہ جمعہ نہیں ہے یہ تبدیل شدائصم ہے تو اس لئے ہم دیکھیں گے دَعْلُونَ اب یہ آپ پڑھیں جو کچھ پڑھا تھا اگر آپ پہ ہمتا ہے یہ دعا کا ٹیبل کون بڑھائے گا ابھی دو تیل منٹ ہیں ہم اسے کر سکتے ہیں جی شبروفتہ آپ دعا کا ٹیبل بڑھا دیجئے چھے چھا بیئے جی سر دعا ید او اد او دائن مجبوبن دعاون یا دعوت جس نے پکارا مجدر کے آخر میں نال آتے ہیں مثلا جانا چلنا کانا پینا مجدر کے نام کیا دعا کرنا وغیرہ وغیرہ اس طرح کتاب میں جو ہے آپ وہی کیجئے گا لیکن میری بات بھی یاد رکھے گا کہ اردو میں مجدر نا کے ساتھ پیچھانا ہے اس کے بعد ہے خلو یہ خلہ سے ہوتا ہے جی میسیس خالد آپ نے بھی بہت دیر سے آتی ہے تھک بھی ہوں ہلا یکلو اکلو حالن ڈیش خلون ہاں جی ہدا کس کے نصیب میں نصرین اختر جی آپ ہدا کی جائیت کے چاہیے بنائی ہے ہدا یہدی اہدی حادن مہدیون ہدایتن یعنی اس نے ہدایت دی ہدایت ہاں جی شگفتہ آپ نے بھی انمی اٹھی ہوئے چلیں جی آپ جزا کر دوئے نہ اٹھے بکھا دیئے جزا جزا یجزی اجزی جازن مجزیون اور جزاؤن اس نے پتلا دیا ہاں جی آتا آتا کا کون کرائے گا کس کی باری ہے کوئی بھی نہیں کرانے کو پیار سارے جتنے دوں سے یہ جو ہے جزا سے آیا ہوگا جزا یجزی اجز جازن ڈیش جریہ اکپیوٹر نے اس نے کہا جی آپ سو رہے تھے میں نے تو بنائی ہوئے میں نے کہا دیکھو کہتا ہے دا یدو اردو دان منو دا تلا سے تلا یتلو اتلو تالن مطلو تلاور تلا سے خلا یخلو اتلو خالن ڈیش خلو اور ہدا کا یہ آگیا ہے جزا سے جزا یجزی اجزی جازن مجزیون جزاؤن اور آتا سے آتی یاتی اید آتن ماتن اتان اور آخری کیا تھا جرہ سے جرہ یجزی اجری جارن ڈیش جریہ چلیں جی جلدی جلدی سے کوی کر سکتا ہے و ٹائم تو ویسے پرا ہوگا اسے ڈیکھ لیجے آپ نے پرا لے مشا یمشی ماشن ڈیش مشن زن نا یزن نیزن ن زن ن مزن نوم زن نا اسی طرح ردہ یوردی ردہ رد مردی رد ممد 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 مرد ممد کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے گوھر کرنے عمل کرنے پھلانے اور یاد کرنے کی توحیدیں سبحانہ اللہ وعہ وحرم دکھا سارے پوچھنا تھا پوچھئے پوچھئے ابھی پوچھئے